اسی سے میں وہ کھلا پو تھا اور لگا سنانے سنسکرٹ میں پہلے تاپ پڑیا پھر سے دیکھا وائیہ تبات بگ گی ساری سات چیز ہماتا ہے پر اس میں یہ یہ ہمیں پریشانی تھی کہ عام جنتہ سکشت نہیں تھی پرماتمہ کس نے سمجھاور کیوں کر بتایا کہ ستہ لکھار یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ میرسی کی فیت لاکہ جھوٹ بول رہا ہے یہ ہے سیو پران ستیتر موٹا ٹائپ کے علیہ ہندی نیچے دیکھو گیتہ پریس گورک پر سے پرکاس دیتا ہے اور اس میں اس کے پرکاسک کون ہیں یہ وہی ہے سنکسیو سیو مہ پران نیچے دیکھو سمپدک ہنمان پرساد پودار اور کہاں سے اس کا پرکاسن ہوا ہے اوپر دیکھو پرکاسک گوبند بھون کاریالہ گیتہ پریس گورک پر یہاں سے یہ پرکاسی تھے مرک گیتہ پریس گورک پر اور اس کے پریشت نمبر یہاں سے پڑھیں گے یہ پریشت نمبر سو اوپر دیکھیں یہاں نیچے آئیں یہ رودر سہیتہ یہ ہے سنکسیو سیو پران ادھر دیکھو رودر سہیتہ اور یہاں نیچے آ جائے یہ چھٹا اجھائے ہیں انہوں نے اجھائے کو نیچے جا کر لکھا یہاں دیکھنا اب یہ کون بول رہا ہے سیو پران کو برمہ جی بول رہے ہیں جس پربرم کے وشے میں گیان اور اگیان پورا اکتیوں دوارہ اس پرکار وکلپ کیا جاتا ہے اس نے کچھ کال کے بعد دیوتیے کی ایچھا پرگٹ کی اس کے بھیتر ایک سے انیک ہونے کے سنکلپ اجھت ہوا تب اس نیراکار پر ماتمہ نے لیلا سکتی اپنی لیلا سکتی سے اپنے لئے ایک مورتی آکار کی کلپنا کی جس کو تم نیراکار کہتے ہو کہتے ہیں وہ پھر آکار بن گیا آکار میں کی بنیا جو مورتی رہیت پربرم ہے اسی کی مورتی جن میں آکار تھا بھوان صدا سید ہیں یو کال ڈپت رہتا ہے اور یہاں سید درمہ وشن و روپ دہرن کر کے ہی لیلا کر دیتا ہے تو یہ کہتے بھگوان صدا سید ہیں وہ نیراکار بھگوان جب آکار میں آیا تو بھگوان وہ صدا سید بن گیا ارواتین اور پراشین ودوان انہی کوئی شور کہتے ہیں اس میں ایک آکی رہ کر سو اچھا نشار ویہار کرنے والے ان صدا سید نے اپنے وگرے سے شم ہی ایک سوروپ بھوتا سکتی کی شرشتی کی یعنی اپنے سریر سے ایک استری نکال دی جو ان کے اپنے سرینگ سے کبھی الگ ہونے والی نہیں تھی اس پرا سکتی کو پردھان بھی کہتے ہیں پرکرتی بھی کہتے ہیں گنوٹی مایا بودھی تتوہ کی جننی تتا وکار رہیت بتایا گیا ہے وہ ہے سکتی امبیکہ کہی گئی ہے اسی کو پرکرتی سرویشوری اور تردیو زننی تینوں دیوتاؤں کی ماتا تردیو برما وشنو محس کی زننی ماتا نتیا اور ملک آرنبی کہتے ہیں صدا سیو دوارہ پرگٹ کی گئی اس سکتی کی آٹھ بجائے ہیں کتی سپسٹ کر گیا کسی کا سنگ کا نہ رہ جا کہ درگا کے وشے میں یہ سب کہانی کہی جاری ہے اور یہ صدا سیو کون ہے یہ کال روپی برم نیچے دیکھو وہ جو صدا سیو ہیں انہیں پرمپرس عیشور سیو سمبھو اور پرمیشور کہہ رہی ہیں آرگے دیکھو وہ اپنے سارے انگوں پر بسم رمائے رہتے ہیں ان کال روپی برم نے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ صدا سیو یہ کال ہی لیلا کرائے اسی کو برم بھی کہتے ہیں ان کال روپی برم نے ایک ہی سمیں سکتی کے یہ ساتھ سبد ہے نات نہیں ہے سکتی کے ساتھ برگا کے ساتھ شیولوک نامک اکسیتر کا نمان کیا کیا تھا اس اتھم اکسیتر کو کاسی کہتے ہیں وے پریہ اور پریتم روپ سکتی اور سیو یہ کال اور درگا جو پرمانند سروپ ہیں اس منورم اکسیتر میں نت نواز کرتے ہیں منہ سیو اور سیوانے درگا اور کال نے پرلے کال میں بھی کبھی اس اکسیتر کو اپنے سانیدے سے مقت نہیں کیا دیور سے اندر نارد بتا رہا ہے دیور سے ایک سمیہ نہ وہ برما بتا رہا ہے دیور سے ایک سمیہ اس آنند بن میں رمند کرتے ہوئے سیوہ اور سیو کے من میں اچھا ہوئے کہ کسی دوسرے پرس کی شرشتی کرنی چاہیے کوئی بچہ پیدا کرنا چاہیے آگے دیکھو ایسا نشطہ کر کے سکتی سہیتے ہیں سنگا کے ساتھ سروہ بیپی پرمیشور سیو نے اپنے بام بھاگ کے دسمیں انگ پر امرت مل دیا پھر تو وہاں سے ایک پرس پر گٹھوا یعنی پتی پتنی بہار کیا جس سے ان کو ایک پتر کی اتپتی ہوئی اس کا نام کیے رکھا یہ دیکھو تدم تر اس پرس نے پرمیشور سیو کو پرنام کر کے کہا سوامین جو لڑکا پیدا ہوا میرے نام نشطہ کر کے کہیے کیجئے میرا کام بتائیے اس پرس کی یہ بات سن کر محیصور بھگوان ہاستے ہوئے میں کے سمان گمبھی روانی میں بولے سیو نے کہا وط جو بیٹا اتپن ہویا تھا درگا اور سیو کال کا سدا سیو کا برم کا اس نے تو سیو اس کال نے کہا وط ویاپک ہونے کے کارن تمہارا وشنو نام وکیات ہوا اسے صد ہوا کہ وشنو کا جنم ہے اس کے مات پتہ سدا سیو یہ کال اور یہ درگا ہیں آگے دیکھو یہاں دیکھو اید اللہ میرا کتے لے گا اید اللہ نیچہ پیچھے نہ کر لیتا یہ ساتمہ یہ نیچے دیکھنا ادھر یہاں دیکھو یہ ساتمہ نیچے دیکھو یہ اچھرا اجھاہ نمبر تھے سمافت ہو گیا رودر سہیتہ کا اب یہ ساتمہ پرہرم ہوتا ہے برمہ جی کہتے ہیں دیور سے یہ مرد کو بتا رہے ہیں برمہ جی کیا کہتے ہیں تت پسچات یعنی ویسنوں کی اتپتی کے اپرانت میری بھی اتپتی انہی دونوں سے ہوئی تت پسچات کلان کاری پرمیشور سام صدا سیو نے پورو عوض پریتن کر گئی مجھے اپنے دہین انگ سے اتپن کیا جیسے وہ صدا سیو اور جیسے ویسنوں کی اتپتی ہوئی تھی پورو عوض اسی طرح اور لیلا پورو وہاں سے پرگٹ کیا اس پرکار اس کمل سے کمل سے پوتر کے روح میں مجھ ہرنے گرب کا جنم ہوا میری چر مکھوے سریر کی سکانتی لال ہوئی میرے مستق ترپن کی ریکھائیں انکیت تھے تات بگوان سیو کی مایت سے محیط ہونے کے کارن میری گیان سکتی اتنی دربل ہو رہی تھی کی میں نے اس کمل کہ سیوہ دوسرے کسی کو اپنے سریر کا جنم کوئی پتہ نہیں جانا میں کون ہوں کہاں سے آیا میں کس کا پتر ہو کر رکھن ہوا ہوں کس نے اس میں میرا نرمان کیا ہے اب اس سے کیا ہو گیا کہ برمہ اور ویشنو جی کی اتپتی صدا سیو ارثات کال روپی برمتیں اور دوگا سے پرمانیت کر دی اس سیو مہ پران اس میں یہ لیکھ کس مز میں گر گیا کہ سیو سے سیو کی اتپتی کیسے لکھوں آگے دکھو اب ہم آپ کو تھوڑا ہنٹ ہی دیں گے ویسے تو اس میں بہت مسالہ ہے اب یہاں دیکھئے گا اب یہ نومہ جائے ہے ادھائے نمبر نومہ میں لکھا ہے اس پرکار برمہ وشنو تتھا ردر ان تین دیوتاؤں میں گن ہیں اس پرکار برمہ وشنو اور ردر ان تین دیوتاؤں تین دیوتاؤں میں گن ہیں پرنٹو وصی یہ چوتھا کون ہے یہ سمجھنے والی بات ہے پرنٹو وصی گناتیت مانے گئے برمہ وشنو اور یہ ردر یعنی سنکر ان میں تو گن ہیں دیوتاؤں میں اور وہ تو تھا جو بگوان ہے وہ ان سے جارہ ہے ارثات یہ چاروں ہی یہ تین ہی برمہ وشنو محیس درگا اور اس کال کے پوتر ہوئے اور ابھی آپ نے سر پڑھا تھا اس سیو پران میں کہ یہ درگا تردیو زننی ہے تردیو زننی تنو دیوتاؤں کی ماں اب دیوی بھاگت ماں پران دیکھئے گا اس میں کتی سپسٹ کر دیا اے وگوان کہتے ایک بر ماں اور دیکھا ایک وشنو وہ سیو جی کون ہے ایک اور جو دیکھا وہی بھی چیار یہاں آپ کے سامنے آئے ہیں یہی بے دعا دیا جائے گا یہ کلیر کر دے گی بھلکر سپسٹ کرے گی سری دیوی بھاگت کیول ہنڈی ستیتر موٹا ٹائپ گیر تا پریس گورت پر سے فرقاس اب اب ہمیں یہی لاغ ہوا ہے سکھشا کا اور آدھونی کوپ کرنوں کا یہ کال نے تیار تک رہے تھے جی وہ جان کھاتے یہ سارا دن بکوات سنے جائیں گے ٹی وی ٹی وی یا فیم بنا دیو کسی ٹائم بھی اون کر دے ٹی وی سارا گانے بجانے بکوات بری سب اپنے بہن بھائیوں کو اکنی پرمات مہی مہکہ دکھا آنگے سب اکثر گان سب کو ہے آج اور داس بیج جیس کا نرنے کرنے کے لئے دو منٹ میں سنجھ جائے گی بنا بڑا مسالہ نکلا نکلا مکھن ملے گا اور کھائیو مڑی چاہ ٹیو یہ پساک پرکاسک ہیں اس کے گوویند بھون کاری آلہ گیتہ پرش گور کھر اس کے تیسرے شکند میں تیسرے شکند میں بالکل نرنے دے رکھا ہے جن میں جے پوچھ رہے ہیں ویاس جی سے اور پھر ویاس جی بتا رہے ہیں کہ میں نے بھی نارض جی سے پوچھا تھا نارض جی نے بتا کہ میں نے جو اپنے پتا درمہ سے پوچھا تھا وہ گیان تمہیں بتاتے یہاں دیکھنا کتنے ہی آچاری ہے بھوانی کو سمپور منورت پورن کرنے والی بتلاتے ہیں درگا کو وی آدھی مایا مہا سکتی ایو پرم پر اس کے ساتھ رہ کر کاری سمپادن کرنے والی پرکرتی ہیں پرکرتی یہ پرکرتی سبد یاد رکھنا کہ درگا کو کہتے ہیں یہ آپ کو گیتا جی کو سمجھتے سمیں چود میں اجہے مقام آوگا تیشری اور چوتھے پانچ میں مندر میں پرکرتی مانے درگا پرکرتی کار سمجھو یہ درگا ہے بس اتنا سا سمجھ کر ہم نے چلنا پڑے گا برم کے ساتھ یہ کال روپی برم جوتی نرندن کے ساتھ ان کا ابھید سمبند ہے ات ارثات پتی پتنی کا بہوحار ہے پتی پتنی کا شمبند ہے نیتے دیکھیں یہاں دیکھیں بیاس جی کہتے ہیں مہاباو کرو ونسی راجہ میں تم سروس ریش راجہ ہو تم نے جو بات پوچھی ہے جنر جی کو ویاس جی بتا رہے ہیں کہ جو نے میرے سے پوچھا ہے تم نے جو مجھ سے پوچھی ہیں جو باتیں تم نے مجھ سے پوچھی ہیں یہ ہی میں نے منی ور نارد جی سے پوچھی تھی نارد جی کہتے ہیں ویاس جی پراجین سمیں کی بات ہے یہ سندھے میرے ہر دیم اتپن ہو گیا تھا تب میں اپنے پتا امیت تیجشوی برمہ جی کے ستھان پر گیا اور ان سے اس سمیں جس ویشے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اسی ویشے میں میں نے پوچھا میں نے کہا پتا جی یہ سمپون برمہ کہا سے اتپن ہوا آپ نے سممک پرکار سے اس کی رجنا کی ہے اتھوہ وشنو جی اس کے رسیتہ ہیں یا سنکر نے اس کی رشتی کی ہے جگت پر ہو آپ وشنو کی آتمہ ہیں سچی بات بتانے کی کرپا کریں برمہ جی کو پتا ہے کہ ان کو گیان تو پورا ہے نہیں اور جب گیان نہیں پورا تک گپوڑ بھی پیل سکتے ہیں تو کہتے ہیں سچی بات بتائیو پتا جی جھوٹ نہ ہوئے دیا برمہ جی کہتے ہیں بیٹا نارد بیٹا میں اس پرسن کا کیا اتر دوں یہ بڑا ہی اس میں سوری چندرمہ ورکش پروت آدھی کوئی بھی درشتی گوچر نہیں ہو رہے تھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے پڑے میں کمل کی کنکہ پر بیٹھ کر ویچار کرنے لگا اس اگھاد جلمہ میں کیسے اتپن ہو گیا کون میرا رکشک ہے تتہ اس پرلے کال میں شرشتی مسہار کرنے والے کون بھی ششت پروس ہیں کہیں بھی سپس روح سے بھومی بھی نہیں دیکھتی جس پر یہ جل ٹکا ہوا ہے یہ کمل کیسے اتپن ہو گیا نیچے دیکھو یوں بیچار کر کے میں جل میں اترا ایک ہزار ورس تک فرتوی کا انویشن کرتا رہا اس پر بھی مجھے اس جل کا کہیں اور چھوڑ نہیں ملا اتنے میں آکاس وانی ہوئی تب کرو تب کرو تب میں نے تپشہ آرہم کر دی کمل پر بیٹھے ہی ہزار ورس تک میں تب کرتا رہا پھر اسی اس میں سرشتی کرو کی ایسی آکاس وانی سنائی پڑی اسے سن کر سے ید کرنے کی اچھا پرگٹ کرنے لگے میں ان سے بہبیت ہو اٹھا تب کمل کا ڈنٹ پکڑ کر جل میں اترا وہاں مجھے ایک پرم عدبوت پرس کے درسن ملے ان کا سری وگرہ میگ کے سمان سیام تھا وہ پتا امبر پہنے تھے چار بجائیں تھی سیسناگ کی سیہ پر سوئے تھے ان جگت پر بھوک کے گلے میں ون مالا سو سو گلے کو ون مالا سو سو کر رہی تھی سنگ چکر گدا پدم ان چار عویدوں سے ان اوپم صوبہ پارے تھے ایسے سیس سیائی بھگوان ویسنوں کے درسن مجھے درسن نندرہ میں وصیبت ہو کر گہری گاٹھی نیند میں سوئے ہوئے تھے ان کی ساری چیشتہ سانت تھی نارد جی سیس ناک سیہ پر سوئے ان پر بھوک کو دیکھ کر میرا من تنتی تو اٹھا اتنے میں بھگوطی یوگ نندرہ یاد آگی میں نے ان کا ستون کیا تب وہ بھگوطی سری ویشنو کے وگرے سے یہ درگا انہے روپ بنا کے اور ویشنو جی کے سریر میں پرویش رکھ اس کو بہنس کر رہی تھی بھوٹنی کی طرح اور یہاں سپس لکھا کہ ویشنو کے وگرے سے نکل کر تب ویشنو کے وگرے سے نکل کر اچنت روپ دھان کر آقاس میں ویراز مان ہو گئی جو اب بھوٹنی نکل گی تو ویشنو جی آسمہ آگئے دیو آگوشن ان کی چھوی بڑھا رہے تھے اوپر برگا دیکھ رہی تھی بھوٹنی نکل اس ماتے اس کے سارے واب حسن بھی دکھے گنے گنے پیر رکھے تھی جب یوگ نندرہ بھگوان ویشنو کے سریر سے الگ ہو کر آقاس میں ویراز نے لگی تب ترنٹ ہی سری ہری اوٹ بیٹھے بھوٹنی نکلتے ہوں سماغ جیسے آپ دیکھتے ہو یہاں پر جب بھوٹ پڑے رہے 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 ایسے ٹکر مارتے رہتے وہ بھاگ جاتی ہیں تو ہوں سے مار کھ ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں اب یہی حالت ان بھگوان کی کار میں کر رکھ ہے جس ہم پوزہ کرتے تھے وہ ایسا ہیں کار کے ویوش ہیں کار کے وش بڑے ہیں انہیں مدھو اور کیٹر کے ساتھ ترنتی سری ہری اوٹ بیٹھے انہوں نے مدھو اور کیٹر کے ساتھ پانچ ہزار ورست تک بڑا گمہ سان لڑائی کی تب دیت مری مری بی کیوکر بگوان سے پانچ ہزار ورست تک دو راکس نہیں مر پائے سمرستہ کا یہی پر پتہ لگتا ہے اور مری بی کہتے پہلے دیوی کے کٹاک سے مدھو اور کیٹب موہیت ہو گئے تھے درگا نیچے نے آئی سندر لڑکی کا رو بنایا وہ دوست آتما اس کو ترہ بری نظر سے دیکھنے لگے اس کے بعد بھگوان وشنو نے گود میں لٹا کر انہیں پرانوں سے رہیت کر دیا اب درگا نہ نہ دیا جب وشنو ان کو مار پایا اب وہاں میں برمہ اور بھگوان وشنو دو تھے وہیں پر یہ سنکر بھی درودر بھی پرگٹ ہو گیا ہم تینوں کو بھگوطی اجہ سکتی کے درسن ہوئے انہیں دیکھ کر منمود ہو گیا ہم نے انہیں اوتن ستوتی کی تب وہ آدھی سکتی ہم لوگوں سے کہنے لگی دیوی نے کہا برمہ وشنو اور مہیشور تم بھلے باتی ساودھان ہو کر اپنے اپنے کاریے میں سنگن ہو جاؤ سرشتی ستھی اور سہار یہ تمہارے کاریے ہیں برمہ جی کہتے ہیں بھگوطی اجہ سکتی کی وہ وانی بڑی مدھور سکھ فرد تھی ہم نے سپس سنی ہم لوگوں نے ان سے کہا ماتا ہم کس پرکار ان پرزاؤں کے سرزن آدھی کاریے میں کرنے میں سفن ہوں وشترت بھومی کا اباؤ ہے سبھی ستھان جل مگن ہیں ہماری بات سن کر ان کلیان سروپنی بھگوطی کا مکھ منڈل مسکان سے بر گیا اتنے میں ایک سندر ویمان آکاز سے اتر آیا تب ان دیوی نے ہمیں آگیا دی دیوتا و نربک ہو کر اچھا پور وکیس ویمان میں پرویش کر جاؤ درما وشمو اور ردر آج میں تمہیں ایک عدود درش دکھلاتی ہوں ہم نے بھگوطی کی بات سن کر اسے شروع دھاری کر لیا اس رتن زڑیت رتن زڑیت ویمان پر چڑ کر ہم لوگ آرام سے ریٹھ گئے ہم تینوں دیوتاؤں کو اس پر بیٹھا دیکھ کر دیوی نے اپنے شامرتے سے ویمان کو آکاس میں اڑا دیا اپنی سختیتیں درگا نے آکاس میں ویمان اڑا دیا درما جی کہتے ہیں من ان کے سمان تیور گتی سے چلنے والا وہ ویمان جس اے پریچٹ ستھان پر گیا وہاں سمپرن پھلوں سے لدے ہوئے انیک سندر ورخ تھے نیچے دیکھو اکشن بھر کے بعد وہ دوسرے سندر پردیش میں پہنچ گیا دیکھا تو وہیں مہا بھاگ اندر بھی تھے ان کے سمیپ ان کی پران پھر یہ سچی ودمان تھی ان کے سرگ درش کو دیکھ کر ہم آستری میں پڑ گئے اب وہاں مہا سرگ میں چلے گئے وہاں پر ایک اور بھر مات شیو جی تھا اندر تھا ہم آستری سکیت ہوگئے نیچے دیکھو اتنے میں ہمارا بھرمان تیزی سے چل وشنو ایک سیو تو ایمان میں بٹھیں آگے پھر وہ بھرم لوک میں کون دیکھے وہاں ایک دوسرے بھرمہ ورازمان تھے انہیں دیکھ کر بھگوان شنکر اور وشنو کو بڑھا آستری ہوا بھگوان شنکر اور وشنو نے مجھ پوچھا سترانن یہ عویناسی بھرمہ کون میں نے اتر دیا مجھے کچھ پتا نہیں شرشتی کے دشت یہ کون ہے بھگوان میں کون ہوں یہ کون ہے اور ہمارا کیا عوضے سے ہے اس علجن میں میرا من چکر کاٹ رہا ہے جب ان برما وشنو میں اپنے باپ اور ما کے وشنو میں تیور گامی وہ ویمان ترنت وہاں سے چل پڑا اور کیلاس کے سور میں شکر پر جا پہنچا وہاں ویمان کے پہنچتے ہی وہ تیسرے بھگوان سنکر نکلے وہاں ویمان کے پہنچتے ہی ایک بھاوی بھون سے ترنیتر دھاری بھگوان شنکر نکلے وہ نندی پہنچے سمان تیز چال سے اڑا اور ویکون ٹھ لوک میں پہنچ گیا وہاں بھگوطی لکسمی کا ویلا سبوان تھا بیٹا نارد وہاں میں نے جو سمپتی دیکھی اس کا ورنر کرنا میرے لئے اسمباؤ ہے اس اتمپوری کو دیکھ کر ویشنو کا من جو ہمارے ساتھ ویشنو بیٹھا تھا ویمان میں آسریہ کے سمدر میں گوٹے خان لگا وہاں کمن لوٹن شریحری ویراج من تھے ایک ویشنو اور بیٹھا تھا السی کے تھول کے سمان ان کے شریح وگرے یعنی شریح کی کانتی تھی پیتہ امبر پہنے تھی چیار بجائیں تھی پکسی راج تھا ملا اس کا جل بڑھا ہی مدھر تھا جور جور سے ترنگیں اٹھ رہی تھی وہیں ایک منہور دویب تھا ایک نار ٹاپو سا تھا نیچے دیکھو اسی دویب میں منگل میں منہور پلنگ بچھا تھا اس اوتم پلنگ پر ایک دیو رمانی بیٹھی تھی اب درگا نوازہ کے دوسرا روح بنا لیا ان کے گلے میں لال رنگ کی مالا تھی لال وستر سیسری وگرہ سوسوی تھا لال تندر لگائے ہوئے تھی لال لال میتر تھے وہ ایسی پرباہ پرنج دیوی تھی مان کروڑوں بجلیا ایک ساتھ چمک رہی ہوں اٹین سندر مخت لال لال دانت تھے کروڑوں لکسمیوں سے بھی ادھیک سندر تھی یہاں دیکھنا انہیں دیکھ کر ہم سبھی مہان آستری میں پڑ گئے ہم کچھ سمیر تک وہیں ٹھہرے آپس میں کہنے لگے سندری کون ہے اس کا کیا نام ہے ہم اس کے وشے میں بلکل انبھیج ہیں نہیں جانتے نارد یوں سندھے گرست ہو کر ہم لوگ وہاں رکھے رہے بھگوان برماجی بتا رہے ہیں اپنے بیٹے نارد کو تب بھگوان وشنو نے ان چار سہینی بھگوطی کو دیکھ کر ویویک پروغ نشجہ کر لیا تب انہوں نے کہا کہ یہ بھگوطی ہم سبھی کی آدھی کارن ہیں مہا 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 ان کے نام ہیں یہ پورن پرکرتی درگا کو کہا جا رہا ہے یہ سرویسوری گرب وید گربہ ایویس سیوہ کہلاتی ہے پرکرتی اور سیوہ اسی کو کہتے ہیں اب یہ کیا ہے کہ یہ تینوں وہاں پہنچے ویمان میں ان کو بٹھا کر کارن درگا نے کارن کے آدھے سے اوپر ہج دیا یہ وہاں انہوں نے کہا پہنچے برم لوگ میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کہ انہوں نے کیا دکھا یہ کہاں گئے ایک برمان ایک برمان کا ہی برم ویسنوں محس کو پورا گیام نہیں ہے اور ویدوان اور رشیوں کو محرش کو تو ہوگا کہاں سے یہ ایک برمان انڈ کا لگو چیتر یہاں دیکھنا یہ پورا برمان ہے اب یہاں اس برم لوگ میں پہلے ان کا ویمان یہاں پہنچا یہ مہا سرگ میں اس سے پھر یہ کہاں پہنچے ادھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ وہی برمان کا یہ سب سے پہلے یہاں پہنچے اور اس کے بعد یہ اس میں پہنچے اندر مہا دویب اندر میں اندر کا دویب ہے یہ مہا سرگ میں اندر دیکھا ایک اور دیوی دیکھی اندر کی پتنی دیکھی پھر واپس ویمان یہاں سے آئے پھر یہاں سے چل کر یہ ویمان یہ اور گفت ستھان کال کا جہاں پہ اس نے تین اکس تر بنا رکھے ایک رجوگن پردھان ایک تموگن پردھان ایک ستوگن پردھان اب یہاں آ جاتے ہیں یہ سب سے پہلے برمہ لوگ وہاں کال جو مہا برمہ مہا مہا برمہ روپ میں رہتا ہے اپنی پتنی درگا کو مہا سہوتری روپ دیکھا یہ سیو جی کے لوگ میں پہنچ وہاں ایک سیو اور دیکھا پھر یہاں پہنچ یہ ایک وشن اور دیکھا سارت میں لکشمی دیکھی یہ ستوگن پردھان اکسیتر ہے جہاں یہ کال مہا وشن روپ میں رہتا ہے یہاں یہ سوہم کال ہی مہا سیو روپ میں سدا اور یہ رجو گن پردھان اکسیتر ہے یہ سوہم یہاں رہتا ہے تو انہوں نے یہ سب دیکھا ایک وشن اور دیکھا یہ کال نے ہی اپنے انہ روپ ستھان ستھان پر بنا لیے جو ہی ان کا ویمان یہاں پہنچا تو اس روپ میں پرگٹ ہو گیا جب یہاں پہنچ وشن جی کو پھر کال نے چیتنا پردان کر دی وہ بچپن کی یاد آگی تب اس کو چیتنا آئی پرچھلے اپنے تھوٹے زیون میں کیونکہ کال نے کیا کیا تھا درگا کے دورہ ان کو بےہنس کروا دیا تھا جب یہ تھوڑے سے بالک سے تھے تھوڑے سمدھنے یوگے یہ مجھے پالنے میں جولایا کرتی اور لوری دے دے مجھے گانے سنایا کرتی یہ تو اپنی ماں ہے گیتہ مجھے یاد آگیا تو وہی اپنی ماں ہے یہ دیکھو وہی گیتہ دیوی باغت نیچے آئیے ایک سو بیش پرشت پہ یہ وہی دیوانگ نہ ہیں یہاں سے پہلے دیکھئے سو انیس پرشت سے پھر آئیے ناردیوں سندھے گرست اگر ہم لوگ وہاں رکھے رہے تب بھگوان ویش نے ان چار سائینی بھگوطی کو دیکھ کر ویویک پورک نشطہ کر لیا کہ یہ بھگوطی زگزمبی کا ہے تب انہوں نے کہا کہ یہ بھگوطی ہم سبھی اور وید گربہ این سوا کہلاتی ہے آگے دیکھو ایک سو بیس پرشت بھگوان ویش نے کیا بتا رہے ہیں یہ وہی ڈوانگ نہ ہیں جن کے ویش جی کہہ رہے کہ یہ وہی دیوی ہے پرلے ورن میں جو پانیوں پانی تھا سارے کہ مجھے درسل ہوئے تھے اس سمیں میں بالک روح میں تھا مجھے پالنے میں جلا رہی تھی ورس کے پتر پر سدر سیا بچھی تھی اس پر لیٹ کر میں پیر کے انگوٹھے کو اپنے کمل جیسے مکم چوس رہا تھا یہ وہی دیوی ہیں اس میں کوئی شندے کی بات نہیں رہی انہیں دے کر مجھے پہلے کی بات یاد آگئی ہے یہ ہم سب کی جننی ہیں ان کے وشے میں میری جتنی بھی زانکاری ہے تتھا میں کچھ انبھاؤ کر چکا ہوں وہ کہتا ہوں سنو آگے دیکھو کیا کہا اس نے ستوتی کی وشنو نے اپنی ماں کی 123 نمبر پرشت پہ 123 نمبر پرشت پہ نیچے وشنو جی کہ تم صد صروپہ ہو یہ سنسار تمہیں سے ادھ بھاسی ہو رہا ہے میں برمہ اور شنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے ودمان ہیں ہمارا عویر بھاو اور ترو بھاو ہوا کرتا ہے کول تم ہی نت ہو جگت زننی ہو پرکرتی اور سنادنی دیوی ہو وشنو جی کہہ رہے ہیں کہ میں برمہ اور سنکر سبھی تمہاری کرپا سے ودمان ہیں ہمارا تو عویر بھاو مان زنم اور ترو بھاو مان مرتو ہوتا ہے ہمارا تو زنم اور مرتو ہوتا ہے کول تم ہی نت ہو زکت زننی ہو اور پرکرتی اور سنادنی دیوی ہو بھگوان سنکر بولے بھگوان سنکر بولے دیوی یدی مہا بھاگ ورشنو تمہی سے پرگٹ ہوئے ہیں ان کے بعد اتپن ہونے والے برمہ بھی تمہاری بھا لکھوئے پھر میں تمغنی لیلہ کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتانی ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی اب پرماتما سروانند سے کہہ رہے ہیں کہ اور پڑ رکھے کیوں ہے اور پڑ وہ پڑ رہا ہے سنسکر تمہیں اور سمجھ رہا ساری اندر یہ اندر دیکن مان بڑائی کے بھوکھے نے اپنی سچائی کو اوپر نہیں آنے دیا پرماتما نے کہا اور نکال لے تو سارے پوتھے ساتھ لے گیتا جی اور نکال لے گیتا جی کہہ نمبر چودہ کہ منتر تین چار پانچ میں پڑ کے سنا دے سچی آتمہ پرماتما کو ساکسی رکھ لیکن ویدوں اور گیتا تقسیمی جو پرانی ہیں ان کو پورن گیان نہیں اور پورن گیان جس کے پاس نہیں ہے تو وہ کئی نہ کئی گھر جاتا ہے اور جب وہ گر جاتا ہے تو جھوٹ کا سہارا لینا اس کی ورستہ ہو جاتی ہے شریمت بھگوت گیتا گیتا پریس کرک سے پرکاسی تھے اور دیکھنا یہ ہے اور تین چار پانچ یہ دیکھنا ایتر تیشرے منتر میں کیا کہا یہ کال کے کہہ رہا ہے گیتا بولنے والا بھگوان کہتا ہے میری مہت برہم یہ مہت برہم روپ مول پر کرتی یا میری برہم یعنی مول پر کرتی تو یہ مام برہم ہے مام برہم لکھنا تن یہاں دیکھو اوپر مول سنسکرت یہ مام یونی مہت برہم یہ سنسکرت اولٹ سوٹ جڑا کر ہے مم برہم مجھ برہم کی یہ مہت معنی پر کرتی اس کا یہ عرض بنتا ہے چلو اے ارجن میری انہی کے ساتھ چلتے ہیں مہت برہم روپ مول پر کرتی سبھی پرانیوں کی بھوتوں کی یونی ارثات گرب دانستان ہے اور میں اہم برہم میں برہم تسمین معنی اس کی یونی میں چیتن سمدہ گرب کو ستھاپن کرتا ہوں تتہ معنی اس سے ہوتا ہے اس جڑ چیتن کے نہیں اس کے سنی یوگ سے سرو بھوت آنا ان سب ہی پرانیوں کی بھوتوں کی اتپتی ہوتی ہے چوتھے میں کیا کہا ہے چوتھے میں کہا ہے کہ ارجن نانہ پرکار کے سب یونی پرانی جتنے بھی مورتیاں سریر دھاری پرانی اتپن ہوتے ہیں یا پرکرتی درگا پرکرتی تو ان سب کی گرب دھارن کرنے والی ماتا ہے میں بیج ستھاپن کرنے والا پتا ہوں برم بول رہا گیتہ جی کو سدا سی وکال بول رہا گے دیکھو پانچ میں پانچ درم تمگن شیو جی یہ تینوں پرکرتی سمبھوا پرکرتی سے اتپن درگا سے اتپن ہونے والے تینوں گن تینوں بگوان آوینا سی جی وآتما کو سریر میں باندھتے ہیں یہی کرموں کے آدھار پر ستھا یہاں اتپتی ستھی اور سہار کے چکر میں ڈالے رکھتے ہیں بتا وے کچھ چھوڑ دی بگوان نے سب کچھ بتا دیا کہ درگا یکی ماں ہے درگا یا پرکرتی کو درگا کہتے ہیں اور یہ پرمان دے دیا پرتیکش دے دیا اب سروانند مٹل مٹل دیکھ ہے اکباد تو ساری ساتھی پر کون ان سروت رہن کسی کو پتا اکثر گیان کا کہنے لگا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے سارا کچھ دیکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے یہ کیا جانے ساسطروں کے بارے اکثر گیان کا پتا نہیں ماتروں کا گیان نہیں ہرانتوں کا گیان نگر ٹو نہیں پڑھے نگر ٹو پھوکنے ہم نے بگوان سارا کچھ جان دیا نگر ٹو نگر ٹو در تم ہوئی نگر ٹو ہوگئے نگر ٹو ہم تو وہ گیان پڑھیں گے امرت فرمات سیمپل انگلیز دے رہ کی اب سر آنند کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے اب وہ سارا پڑھ دیا وہ نہیں بولا پھر اور سنانی شروع کر دی کوئی گد جائے کسی دید کا ٹھا ہے ڈٹیا نہیں ڈٹیا بولنے گا سنس کر بولتا رہا بولتا رہا اب وہ سروتہ بیٹھے تھے کبیر صاحب چھوپ ہوگئے کہ سات ماکھ دیکھ نا مانتا یہ ساسطرار تک جل مادمی تے اب سب سروتہ جب وہ سنس بول رہا تھا سب پیڑ تھے سب سروتہ وہ انپڑ ایسی ست جلہ لوگ دھانکوں نے اور تاڑی پیٹ دی وہ سرواند وہ سرواند وہ سرواند اب ان کے تاڑی پیٹن تھے جن نے کہ گیان نہیں تھا سرواند ویجی ہو گیا انہوں ساسطرار تویا کرتے ایک دھلک دکھاتا ہوں مہر سی داند کے سات ساسطرار کی ان دانگران نیس ناس کر رہا کی اے بگوان اب کہاں تک کہاں کہاں سمجھا ہوئے کت کت نے کھوڑ دے وے کھڑڑا انہیں کہاں تاک آٹا انسان ہے پر بات ماں آپ پر خاتے ایک دھلک ساسطرار کیسے ہوتے تھے مہر سی داند اور ایک پندد یہ بھی پندہ تھا مہر سی داند بھی پندہ تھا یہ ہے سری مد دیاند پرکاس سوامی ستیاند اس کے لیکھ پرکاس سروا دیسی کاری پر تی نی دی سبھا رام للا میدان نئی دلی دو یہ سا پی گئی ہے اس کا یہ ستیاند لیکھ ہے پرکاس سروا دیسی کاری پر تی سبھا تین بڑھا پانچ دیاند بھون نئی دلی اور ان کے لیکھ ہیں لیکھ آپ نے یہ دیکھ دیا یہ لیکھ لیکھ ہے سوامی ستیاند دلی اور پرکاس نی سے آپ دیکھ وہ ہی ہے آری بڑھا پانچ مہ سی داند بھون دلی نئی دلی اس کے 89 پرشت پہ ساستر آرد کی ایک جھلک دکھاتے 89 89 پرشت پہ گنگا کانڈ میں یہاں دیکھئے کیا لکھا ہے کہ تین دن تک پرتی سائیں کرشناند جی اور سوامی جی کا ساستر آرد ہوتا رہا ایک دن ساستر آرد کے سمیں کسی نے کرشناند جی سے کہا مہاراج مہدیو پر جل چڑھا آؤں سوامی جی نے بیچ میں کہہ دیا کہ وہاں تو پتھر ہے یہاں تو پتھر ہے مہدیو نہیں ہے اس سے چڑھ کر کرشناند جی نے ساکار واد کا اولمبن کیا اور اسی پر ساستر آرد چلایا سوامی جی یعنی دانند جی کا تو یہ من چاہا ویشی تھا انہوں نے دھارہ پر سنسکر بولتے ہوئے نراکار سدھانت پر دھارہ وائک انہوں نے سنسکر سوامی جی نے دھارہ وائک سنسکر بول دی دانند جی یعنی ڈٹی نہیں ڈٹی بولیں دی اور کرشنانند جی کو ان کا ارث ماننے کے لئے بادیت کیا کرشنانند کوئی پرمان نہیں دے سکا کیل گیتہ کا یہ سلوک یدہ یدہ ہی دھرمش گلانی ربھوتی بھارت ہے یعنی یہ سلوک سناتا رہا کہ میں پرگٹ ہوتا ہوں مترگٹ ہوتا ہوں درب دھرم کی گلانی ہوتی ہے لیکن نہیں سنا اس کی کسی نے لوگوں کی اور مو کر کے پڑھنے لگا سوامی جی یعنی دیانند جی نے گرز کر کھا آپ وعد میرے ساتھ کرتے ہو اس لیے مجھے ہی ابھی مکھ کیجئے پرنتو ان کو ان کے تو ویچار ہی اکھڑ گئے تھے کس کے کرشنانند کے وہ چوکڑی بھول چکا تھا مکھ میں جھاگ آگئے گلے میں گھگی بند گئی تیرا فکہ پڑ گیا کسی پرکار ناد رہ جائے اس سے اس نے ترک ساسطر کی سرن لے کر سوامی جی کو کہا اچھا تو لکشن کا لکشن بتائیے سوامی جی نے اتر دیا کہ جیسے کہ کارن کا کارن نہیں ویسے ہی لکشن کا لکشن نہیں لوگوں نے اپنی ہنسی سے سوارے داترے کار دیا جی نرگیان کا بیان نہیں تھا سروت بڑے والوں نے اپنی ہنسی سے داترے نکال دیا اور کرسنا جی کی ہار پر کاسیت کر دی اور وہ گھوڑا کر وہاں سے چلتا بنا ارے واہ ارے واہ کتنا وڈیا تھوک تھوک جت جت لکھ رکھ کہ ایسے ویجائی ہوگی سری سوامی دانن جی اور کس نے فیصلہ کیا انجان جی سانسکر جانتے بھی کوئی نہیں تھے اور انہیں ہانسی کر دی اور سروان وہ کرشنان تا ٹھیک مور گیلہ کونمہ تھا جب وہ ساستر آرد کرتا صحی کہ رہا ہے کہ گیتہ میں پرماتمہ ساکار لکھا ہے کہ جب بھی درم کی گلانی ہوتی ہے جن پرماتمہ پر گٹ ہوتا ہے ساکشات کاراتا ہے لیکن اس کی نہ سنی کہ اس نے سکر نہیں یاد کر رہے کی تھی اپنا آپ کو مہرسی پدوی پا گیا کن سے جن کو آرد گیا نہیں یہ ساستر آرد نے گرگال رہے اب ان کا یاد آگا ساستر آرد کر دیں ساستر آرد ہو رہا جنتہ کو اتر دیں ان کے پاس اور پھر جھو ٹھے آرد پھر لگائیں گے اور کیا کریں جس آدمی کی پول اب ان کی دال گل نہیں رہی کی اس آماز سکسیت ہے اب ان کو دکار رہے ہیں ان کی سب کی بولتی بند ہوگی اب اس پر ایسے ہی سروانند جی کی ویجے گھوشت کر دی ان ایس سکسیت جلہ ہونے اور ہاسی کر کر تاڑی پیٹ جج جا کار مگا دی سروانند جیت گیا اور کبیر صاحب آر گئے اب کبیر صاحب نے کہا اب جیسے یہ تو ایسی حالت ہوگی ایک سمیں ایک کسان کا پوتر شکشا گرین کر رہا تھا اور اس نے انگرید جی میں ایک تو سکلیب سکلیب ہوتی ہے انگرید جی میں چھوٹی کے لیے پرانتھنا پتر وہ گوڑ رکھا تھا اور ایک مائی بسٹ فرنڈ کا ایسے یعنی پرستاؤ گوڑ رکھا تھا ایک دن پتہ پوتر رویوار کے دن بہل گاڑی لے کر جا رہے تھے سامنے سے ایک انگریز آ گیا اس نے خاتھ کا سنکیت کیا گاڑی میں بکار میں بیٹھ تھا نیچے اتر کر ان سے انگریز میں پوچھنے لگا میں آرستہ یہ ٹھیک ہے ہم غلط جا رہا ہوں گرپا مجھے بتائیے اب وہ زمیدار کسان کہنے لگے اپنے بیٹے تھے کہ بیٹا تو بھی تو انگریز جی بولا کر رہے تہہ بھی تو انگریز جانتا ہے اور یہ انگریز کے اپنے اپنے ودوان صد کرنا چاہتا ہے آج کا کھڑا ہو گیا اس پہ گاڑی پہ اور کہنے لگا تھوٹی کے لئے پراثر پتر انگریز میں سنا دیا آئی بیٹ کو سید آئی کن نوٹ کم ٹو سکول پلیز گرانٹ می آئی میر ٹوڈی پلیز گرانٹ می من ڈی یور فیت فولی اپنا نام بتا گیا آب اس انگریز سوچا دیکھ پوچھ راہ رستا سنا سوٹی گا اے نکمہ ماتھ ماتھ مار کے اپنے گاڑی میں بیٹ کا چل پڑا آب کسان نے اپنے بیٹے کی کڑھ تھپ پائی وا بیٹ آس ترمی جت راک دی آرادیا نا انگریز انگریز جی بول کہ پیٹا بولا پتا جی برا کے ہی بسٹ فرینڈ اور یاد تھا جو گھڑی چھوڑے گا جو جب وہ سنا جو ہوتا تو ایسے یہ ساسطرات کرا کرتے تھے پرسن کچھ ہے اتر کیا دے رہا پرمات مان یہ دو بات پوچھی تھی کون گر ماں کا پتا ہے کون بی سو بکار کرتے ہم تو ناسوان ہمارا زنم اور مرتو ہوتا ہے اور ابھی تک ان کو مرتنج کالج سروج سروس سکتیمان سوری سسٹی رتن ہار اور پھر تین لوگ کیوں بگوان انہوں بھی بتا ویں آپ پرمات مان نے کہا بھئی ٹھیک ہے سروانند آپ جیتے مار گیا آپ سروانند جی کہنا کہ ایسے نہیں جانے والا میں پکا کام کر کر چلتا ہوں پہلے مجھے لکھ دو کہ میں ہار گیا سروانند جیت گیا پرمات بولے بھائی یہ بھی آپ ہی دکھ لو میں تو ایس اکسی تو میں کیا کر دوں گا آپ کو انگوٹھا لگا دوں گا سروانند جی نے لکھ لیا ساستر آرت میں سروانند ویجی ہوا کبیر ساہم پراجید ہوئے انگوٹھا لگوا کہ بھگوان کا اپنی ماں کے پاس آگیا اب ماں نے کہا بیٹا آگیا تم حکام آگیا کیا رہا تمہارا کہ میرے آگے آپ کا گرو جیت ہے جات جو دیئے انہوں بھائی توں جیت آگیا اور دیکھ یہ لکھوا لیا تو ماں نے کہا بیٹا پٹ کہ سنا جی مجھے ایک بھیک لکھوا کہ لیا تو اس میں کیا لکھا پایا کہ ساستر آرت میں سروانند پراجید ہوا اس کی ماں بولی رہے تو کہہ رہا تھا میں جیت کہا ہوں تو بیٹا آرے کہا رہا ہے اب تو ہار کر آئے ہو اب سروانند کہتا مات جی میں کئی دن سے ساستر آرت ملگ رہا تھا نا رات نے نیند آگی تھی اب میرے لکھنے منگلتی رہ گی وہ تو آرے پڑیا ہے اب جا کر کہنے لگے آپ کہ کبیر پرمات کو کہتے ہیں کبیر میرے سے لکھنے میں گلتی ہوگی میں الٹا لکھ لے گیا ایک بار پھر لکھوں گا پھر دست کرنے پڑیں گے کہاں جی کئی بار کروالو مہارا جی آپ جیت گئے میں ہار گیا اب ست کو کیسے ہم منع کریں گے کبھی لکھوالو پھر لکھ لیا اچھی طرح سوچ سمجھ کہ ساتھ ترارت میں کبیر صاحب آر گئے سروانند بھی جائی دست کرا لیے پھر جا کر کہ اپنی ماں سے کہتا لے ماں اب تک خوب دانت لکھ کر لیا سو اب بیٹا پڑھ کر سنانے لگا اس میں پھر وہی اکثر پائے ساتھ ترارت میں تک پہنچ چاہی ہے کہ نہیں پہنچ تا تو سروانند کہنا ماں کہ بتاؤں میں تو کئی دن سے نیند نان مرہ رہا تھا اور آلس بن جائے گلتی پھر لاتا ہوں لکھوا کے اب تیسری بار تو پھر گیا پرمات ماں سے کہ کبیر صاحب میرے سے گلتی ہوگی لکھن میں فرق رہ گیا میں کئی دن سے سو ستر آرت میں رات دن چلتا رہا آلس بن گیا میں نے گلت لکھ لیا پرمات ماں آج بیٹ چاہی تر آیت ہوگی اور صبح رہ لکھوں گا اب تو بھی سلام کرو صبح رہ لکھ دو گا اب وہ ہی پڑوس میں ساتھ میں ایک برہمنوں کا اور گھر تھا کیونکہ کافی لمبا چوڑا اور رات آنے جاننے میں پیدل یاترہ ہوتی تھی اس میں کافی لگ جاتا تھا اب پہلے میں آپ کو کتھا سناتا تھا یہ تھوڑا ٹوپک چھوڑ دیتا تھا کیونکہ لمبا بن جاتا تھا اس لیے مول دیسے کو لیتے تھے آج جو ٹوپک سنانا چاہتا پرماتمہ نے کہا کہ سوہرے لکھ دیں گے سکھ کہ جلدی ہوگی وہ رات نے پھر کہا پرماتمہ نے کہا کہ آج تو آپ آئے ہو اور ان سروتاؤں کو ست سنا دو آپ اپنے امرت وچن سنا دو وہ سروان اند نے تو اپنے ست سنا کیا کہتا ہے کہ اند سمی میں جو پرماتمہ کا دھیان کرتا ہوا اس کا نام لیتا ہوا سری چھوڑتا ہے وہ پرانی پرماتمہ کو پرابط ہوتا ہے اند سمی میں جو پرماتمہ کا جاپ نہیں کرتا ہے وہ نرک بھاگی ہوتا ہے اس طرح کے ٹوپک چھڑی چھڑی اور جس برامن کے گھر پہ وہ روکا اس برامن کا لڑکا پرماتمہ سے اپدی سی تھا اس لڑکے نے آ کر صبح بتایا پرمیش ورکو کہ پرماتمہ میرے پیتا جی نے رات نے تو مرگا کھایا اور سراب پی دون والے پرماتمہ بولے بیٹا کی بتاؤ میرے تتوں دیکھیں برامن کے لکشن اک پی گردیو یہ تک کس آئی ہمانس کو جا ادنری جوٹ والے پرماتمہ میں بھی تو بھی دپڑا ہوا ہوں میں سارا دیکھ لیا وہ جو آپ نے بتا کتیجوں کا چوں ہے پر یہ مانن نہیں دیتے نہ میری سنتے پرماتمہ بولے کوئی کہ ان کے برامن کے گھر پہ 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 آج سروانند جی آؤ گھومنے چلتے ہیں ٹٹی پانی اوکاوانگے گھوم پھراوانگے چرچا کرتے چلیں گے بھگوان کی وہاں تک آج چلو تو سروانند بھی چل پڑے دس بیس اور شیوک بھی برامن بھی ساتھ چل پڑے اب کیا ہوا سروانند کبھیر پرماتمہ کہے کہ ٹٹیوں تھے وہ تو مالک تھے ترنت ہی ایک کم انٹ میں واپس آگے اور سروانند جاڑی کی اوٹ میں بٹھا پرماتمہ نے کہا سروانند رام رام سروانند نہیں بولا پرماتمہ اور نکٹسی ہو کہ سروانند رام رام سروانند نہ بولے دیسری بار بھی کہا سروانند سنیا نہیں رام رام سروانند جی نہیں بولے کبھی ساب آگے آکر گرنگا کے پاس اپنا ہاتھ پر دوئے بیٹھ گئے سروانند آیا پہل ہاتھ دوئے پھر نایا ناک پھر نوولا اور پھر لوٹا مانجیا گھنی آنتی لوٹا مانجیا کتی نو بری طرح پرت چمکا دیا لوٹا اس میں رمعتما سے کہنے لگا سروانند کہ کبیر تجھے کوئی عقل دی ہے بھگوان میں رمعتما بولے کہ یہ جلطی ہوگی سوامی جی میرد کہ آپ کو پتا نہیں کہ میں جنگل پانی زہ رہا تھا اور ایسی ایسی ستھی تھی میں رام کا نام اے پویتر ہو جاتا میں کا نام تھوڑا ہی بولا جاتا ہے اے پویتر ہو جاتا پرمعتما بولے اے اے کیا کہتے ہیں بھگوان کہ کرنی تز کتھ نیکت یہ اگیانی دن رہات ککر جو بھوکت پھر یہ سنی سنائی بات پرمعتما نے کہا رات نہیں کسی میں آپ کیا ستسنگ میں وچن فرما رہے تھے کہ ان سمی میں جو رام کا نام بھگوان کا شمن کرتا ہوا سریر چھوڑ جاتا ہے تو وہ سرگ جاتا ہے اور جو بھگوان کا شمن نہیں کرتا ان سمی میں وہ نرک جاتا ہے اور ٹٹی ہوتے سمی تیری جان نکل جاتو بیٹا پتا پرماتمہ کی نیو بات دیکھ گا سواس تو گن کا ڈال رہا کی سوٹ بیٹ جا سروان نیو کر مٹ مٹ پرماتمہ سے بات بدل گیا لوٹا نہیں مان جا پرماتمہ اکل کے چور پرماتمہ کہتے ہیں کہ کہیں کبیر سنو بیٹ ساتھ دیکھ آگیان کا ٹوٹا جنگل جا گدا تر مان جا لوٹا اے بورک کہیں لوٹے نے کی کسور کر رکھ بائیس نیو لگ رہا گی ساتھ تو پرماتمہ اٹھ چل پڑے سروانند اور بھی سروتا ساتھ تھے سیام کے پر وطن سن نہ ڈالاویں تھے تب وہ نبی دیکھ رہا سچ مجھ اللہ کے مہر کہ کچھ اس کی دول بھی کٹ وادی بگوان نے وہاں اس کی پالش بھی تر وادی سیمپل لینگویج میں تلسلس کرتا وہ نہیں جانے تھے بڑے بارے آتمی اس بات نے پکڑ گیر رات نے نیو کہ تھا بھی انت سمیم مر گیا تو نہ رکھ جاتا ہے اٹھٹی آنا بھئی دس مار میٹ تل آگ جا جب مر جاتا ہے پھر تو پر مات کبیر صاحب کہتے ہیں سوا سوا سم نام جپو سوا سوا سم نام جپو گر تھا سوا سم تکو ہو نام بی رائی سے سوا سکو ہو آون ہو کے نہ ہو نام اٹھت نام بیٹھت نام سوت جاگ نام کھتے نام پیتے نام ستی لاغ سانس تک سیم کرنا کھانا پیتا کسی پرکار بھی وشرتن کر رہے ہیں بات روم جا پنا بھگوان سانس سم نم یاد رکھ اب سروانند بولیا اب لکھ دیتے منوار ہو اس پرما بولے لکھ لو پرما اس نے پھر لکھ لیا شاست رارت میں سروانند ویجی ہوا اور کبیر صاحب آر گئے خوب تین چیار بار پڑھ کے پھر انگو ٹھلوا آیا ایک گو آکے بھی دست کرا لیے اب اس نے سوچی بھائی یہاں میں ٹھیک لکھ لے جاتا ہوں اور گرمت جاتے ہی یہ اکثر اُلٹ کیوں کر ہو جائیں اب اس نے دیکھا باہر سے پڑھنے لگیا گیٹ میں پرویش رہت پہلے تو کیا پڑھتا ہے بلکل صحیح لکھا ہے ایسے پڑھتا پڑھتا کیونکہ دو بز اٹھ کالاج آدمی کی گیٹ بن جاتی ہے سوچ دیکھوں گا کیونکہ بدل جاتی ہے پڑھتا پڑھتا اور ماں سنا اکھ سنا بیٹا سنا اکھ سنا کہتے کہتے کہاں ٹھیک ابھی تک تو ماں کے سامنے جا کر کہنے لگیا ساستر آرد میں جب میں کے اوپر پہنچ